ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سبھی میں نام مرجون ہے اور بوٹ نے اپنی ایک اور نئی ووچ لانچ کر دی ہے جس کا نام ایکسٹینڈ ہے اس ووچ کو میں کچھ دنوں سے یوز کر رہا ہوں آج آپ کے ساتھ میں اس کے فیچرز اور میرا ایکسپیرینس شیئر کروں گا ڈیلیوری کی ٹائم بوکس اوپر سے تھوڑا سو دمیج ہو گیا تھا باقی بوکس کے ٹوپ رائٹ کورنر میں بوٹ کا لوگو اور لیفٹ سائیڈ میں ووچ ایکسٹینڈ لکھا ہے بیچ میں ووچ کی فوٹو ہے اور ادھر اس کی کچھ سپیسیفکیشنز بتا رکھی ہے جیسے اس میں 4.3 سینٹر میٹر کی فل ٹچ ڈسپلی ہے سٹریس مونیٹرنگ ہے اور اس میں کسٹمائزیبل ووچ فیسیز ہیں اس ووچ میں آپ کو بلٹ ان ایلیکسا بھی ملتی ہے جو کی اس رینج کی ووچ میں مل پانا مشکل ہے ایلیکسا کو یوز کر کے آپ ووائس کے تھوڑھ ووچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے آپ ووائس کے تھوڑھ الارم سیٹ کر سکتے ہیں اور ویدر فورکاسٹ جان سکتے ہیں بوکس کے پیچھے اس ووچ کے کچھ کی فیچرز ہائلائٹ کر رکھے ہیں جیسے اس میں آپ کو نوٹفیکیشن الٹس ملتے ہیں وائیبریشن کے ساتھ یہ ووچ 5.8 ایم ڈسٹ اور سویٹ ریجسٹنٹ ہے مطلب آپ اسے نورمل ورک آؤٹ اور تھوڑی بہت بارش میں یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کو منسٹوریشن سائیکل ٹریک کرنے کا فیچر بھی ملتا ہے یہ ووچ آپ انڈوئیڈ سکس یا آئیو ایو ایس نائن یا اس سے اوپر کے کسی بھی ورزن کے فون کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اس ووچ میں آپ کو 14 سپورٹس موڈ ملتے ہیں اس میں آپ کو آٹو برائٹنس ملتی ہے اور یہ ووچ بریدنگ ہرڈ ریٹ اور بلڈ آکسیجن اور سلیپ مانیٹرنگ کے ساتھ آتی ہے اس ووچ کی ایم آر پی 7990 ہے پر ابھی یہ ووچ آپ کو آن لائن 2999 میں مل جائے گی اس ووچ کے چار کلر ساتھ ہیں مجھے اس کا پچ بلیک کلر زیادہ اچھا لگا تو میں نے اس کو منگایا ہے تو چلیے اب بینے ٹائم ویسٹ کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس ووچ کے بوکس میں کیا کیا آتا ہے بوکس کھولتی ہی ہمیں ووچ رکھی ہوئی ملتی ہے اس کے بعد بوکس میں کچھ پیپر ورک رکھی ہوئے ہیں جس میں سب سے پہلے ہمیں بوٹ کی پیمپلیٹ ملتی ہے جس میں بوٹ کے الگ الگ پروڈکٹس دکھا رکھی ہیں اس کے بعد ہمیں ایلکسا کو سیٹ اپ کرنے کی گائیڈ ملتی ہے اس کے بارے میں ہم ویڈیو میں آگے بات کریں گی ایلکسا سیٹ اپ گائیڈ کے بعد بوکس میں ہمیں اس ووچ کی یوزر گائیڈ دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کو پڑھ کر آپ اس ووچ کو اپریٹ کرنا سیکھ سکتے ہیں اس ووچ کے ساتھ آپ کو ایک سال کی وارنٹی ملتی ہے جس کو آپ پیچھے دیئے گئے نمبر پر مسکول کر کے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک بوٹ ایڈ کا سٹکر ملتا ہے اس کے بعد ہمیں اس ووچ کو چارج کرنے کے لیے کیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ ایک 0.5 میٹر کی بلیک کلر کی مگنیٹک چارجنگ کیبل ہے جس کے ایک سائیڈ میں یو ایس پی ای پورٹ ہے اور دوسری طرف مگنیٹک کنیکٹر ہے لاسٹ میں بوکس کے اندر ہمیں خود ووچ دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کے فرنٹ سائیڈ میں بوٹ ووچ ایکسٹینڈ کا سٹکر لگا ہوا ہے تو دوستو یہ تھا اس ووچ کے بوکس کے اندر اب ویڈیو میں آگے ہم اس ووچ کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں اس طرح کی ویڈیوز لگاتے رہتا ہوں ووچ کی ڈیزائن کی بات کریں تو ووچ دیکھنے میں کافی پریمیم اور سولیڈ لگ رہی ہے یہ ووچ دو کلر کمبینیشنز کے ساتھ آتی ہے اور پچ بلیک کلر میں ہمیں بلیک کے ساتھ گول کلر دیکھنے کو ملتا ہے جو اس ووچ کو کافی اچھا لک اور فیل دیتا ہے ووچ کی رائٹ سائیڈ میں ہمیں ووچ کا کراؤن ملتا ہے جو کی ایک بٹن ہے ووچ پر ہمیں کروڈ ایجز والی ڈسپلی دیکھنے کو ملتی ہے جو کی اس کی ڈیزائن کو اور جیدہ اچھا بناتی ہے ووچ کے بینٹ پر ہمیں لوک بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس سے اس کی سٹرپ ایکسیڈنٹلی باہر نہیں نکلے گی اور اس طرف آ جاتا ہے ووچ کا بکل جس کے اوپر بوٹ کا لوگو ہے اور یہ بھی میٹل سے بنا ہے ووچ کے بینٹ بھی ہاتھ میں لے کے کافی اچھی کوالیٹی لگ رہے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی بوٹ کی کئی ووچز یوز کیے جو کی سیم پرائز رینج میں تھی پر اس ووچ کی بلڈ کوالیٹی ان سبھی ووچز سے ہاتھ میں لے کے زیادہ پریمیم اور سولیڈ لگ رہی ہے اس ووچ کی فینشنگ بھی کافی اچھی کی گئی ہے اور کافی ہائی کوالیٹی کے میٹریل کا یوز کیا گیا ہے ووچ کے بیک سائیڈ میں یہاں اوپر بوٹ کا لوگو ہے اور رائٹ سائیڈ میں میگنیٹک کنیکٹر ہے جہاں سے ووچ چارج ہوتی ہے بیچ میں اس کے سبھی سینسرز ہے اور نیچے اس کا نام لکھا ہے آپ چاہیں تو ووچ کے بینڈز بھی نکال سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو بینڈ کے بٹن کو نیچے کی طرف پریس کرنا ہے ووچ کا بینڈ کافی اچھی کوالیٹی کے میٹریل سے بنیا ہے اور یہ کافی سوفٹ اور فلیکسیبل ہے ووچ کے کرون کی نیچے کی طرف ہمیں ایک مائک ملتا ہے جس کا یوز کر کے ہم ایلیکسا کو کمانڈ دے سکتے ہیں تو دوستو ووچ کی ڈیزائن بیلڈ کوالیٹی اور اس کی فینشنگ مجھے پریس کے حساب سے کافی اچھی لگی اور میں اس کی ڈیزائن اور بیلڈ کوالیٹی کو دس میں سے سات ریٹنگ دوں گا ووچ کو فرس ٹائم یوز کرنے سے پہلے آپ کو اسے چارج کرنا پڑے گا اس کو چارج کرنے کے لئے آپ کوئی بھی پانچ یا دس فورٹ کا ایڈپٹر یوز کر سکتے ہیں ووچ میں میگنیٹک کنیکٹر ہے تو یہ اپنی جگہ پر الائن ہو جاتا ہے اور کلک ساؤنڈ آتا ہے ووچ چارج ہونے کے بعد آپ کراون کو پریس کر کے ووچ کو آن کر سکتے ہیں اور ووچ آن ہوتے ہی آپ کو اس کی سکرین پر ایک بارکورڈ ملے گا جس کو آپ کو اپنے فون میں سکین کرنا ہے سکین کرنے کے بعد آپ کو یہ لنک اس ووچ کے ایپ پیج پر لے جائے گی جس ایپ کا نام بوٹ ویو ہے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہی آپ اس ووچ کو اپنے فون کے ساتھ پیئر کر پائیں گے اور یوز کر سکیں گے ایپ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ کو اسے اوپن کرنا ہے اور اسے سب بھی پرمیشنز دینی ہے جس سے آپ کی ووچ دنگ سے کام کر پائے گی یہ ایپ آپ کو نوٹفیکیشن بھیجنے کے لیے نوٹفیکیشن پرمیشن اور پیرنگ کے لیے بلوٹوٹ پرمیشن لیتی ہے اس کے بعد آپ کو اون سکرین انسٹرکشنز کو فولو کرنا ہے اور اپنی ڈیٹیلز ڈالنی ہے جیسے آپ کی ایج ہائٹ ویٹ وغیرہ جس سے آپ کو ایکیوریٹ ہیلتھ ڈاٹا ووچ کی ثرو مل سکے اس کے بعد آپ کو ڈیوائیس کی لسٹ میں سے ووچ کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے اندر آپ کی ووچ شو ہو جائے گی جس پر کلک کرتے ہی آپ کی ووچ فون سے پیر ہونا سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو ووچ اور فون دونوں کے اندر پیرنگ کو ایکسپٹ کرنا ہے جس سے ووچ سکسیسفولی آپ کی فون کے ساتھ پیر ہو جائے گی میں اس ووچ کا ہیلتھ ڈاٹا فون کی ہیلتھ ایپ میں بھی اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں سبھی اپشنز کو سلیکٹ کر لوں گا اور الاؤ کر دوں گا ووچ کی ایپ دکھنے میں کچھ اس طرح کی ہے جس کے ہوم پیج پر آپ کو ہیلتھ ڈاٹا کی سممری ملتی ہے اور نیچے ڈیوائیس ٹیپ پر کلک کر کے آپ اپنی کنیکٹیڈ ووچ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں ووچ سے ایکیوریٹ ہیلتھ ڈاٹا لینے کے لیے آپ کو ووچ کو ایک انگلی کی جگہ چھوڑ کر ہاتھ پر پہننا چاہیے ووچ کا کمفرٹ ہاتھ پر کافی اچھا ہے پہننے کے بعد مجھے ایسا لگا نہیں کہ میں نے ہاتھ پر کچھ پہن رکھا ہے کیونکہ یہ ووچ کافی لائٹ ویٹ ہے اس ووچ کی ڈسپلی پہلے کی بوٹ کی ووچ سٹروم اور ووچ فلیش سے بڑی ہے اور اس کی بیزلز بھی پہلے سے کم کی گئی ہے جس سے ووچ کی ڈسپلی کو یوز کرنا پہلے سے زیادہ آسان ہے اس ووچ میں آپ کو 1.69 انچ کی LCD ڈسپلی ملتی ہے جو کی ایک فل ٹچ ڈسپلی ہے اور اس رینج میں مجھے اس کی کوالیٹی بھی کافی اچھے لگی اس ووچ میں آپ کو بیلٹ ان ایلیکسا ملتی ہے جو کی ایمیزون کی پرسنل اسسٹینٹ ہے جسے آپ ووائس کمانڈ دے کر یوز کر سکتے ہیں ایلیکسا کو سیٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو ووچ کی ایپ میں ڈیوائس کے اندر جا کر ایمیزون ایلیکسا پر ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے ایمیزون اکاؤنٹ سے اس میں لوگن کرنا ہے اور لوگن ہونے کے بعد آپ ووچ میں ایلیکسا کو یوز کر پائیں گے ووچ میں ایلیکسا کو یوز کرنے کے لیے آپ کو سائیڈ کراؤن کو تب تک پریس کر کے رکھنا ہے جب تک کہ ایلیکسا کا یوزر انٹر فیس نہ آجائے اس کے بعد آپ وائس کمانڈ دیکھ کر اسے یوز کر سکتے ہیں جیسے What is the weather in New York اس کے بعد آپ کو ووچ کی سکرین پر ریزلٹ شو ہو جائیں گے اگر ہمیں ووچ میں سپیکرز بھی دیئے ہوتے تو ایلیکسا کا ایکسپیرینس اور بھی بڑھیا ہو سکتا تھا پر اس پرائز رینج میں آپ کو اور ووچ میں پرسنل ایسٹینٹ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اگر آپ چاہے تو سائیڈ کران کو ایک بار پریس کر کے لسٹ میں سے ایمیزون ایلیکسا پر ٹیپ کر کے بھی ایلیکسا کو یوز کر سکتے ہیں سیٹ الارم فور سیون ایم ووچ میں فیڈبیک کے لیے ہمیں وائیبریشن موٹر ملتی ہے جس سے کافی سٹرونگ وائیبریشن آتی ہے ووچ کے کران کو ایک بار پریس کر کے آپ سکرین کو آن کر سکتے ہیں اس ووچ فیس میں بیچ میں ہمیں ٹائم اوپر بیٹری اور نیچے ڈے انڈ ڈیٹ ملتی ہے ووچ کی سکرین پر اوپر سے سوائپ ڈاؤن کر کے آپ ریسنٹ نوٹفیکشنز ایکسس کر سکتے ہیں نیچے سے سوائپ اپ کر کے آپ کو شورٹکٹ کنٹرولز ایکسس کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ویک جیسر کنٹرول ملتا ہے جسے اون کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اپنی ووچ کو ٹائم دیکھنے کے لیے اوپر کریں گے تو اس کی سکرین آتومیٹکلی اون ہو جائے گی اس کے لیفٹ سائیڈ میں ہمیں ڈی انڈی کنٹرول ملتا ہے جسے اون کرنے کے بعد آپ کی ووچ میں کوئی نوٹفیکشن الٹس نہیں آئیں گے بوٹم لیفٹ کورنر میں ہمیں برائٹنس کنٹرولر ملتا ہے جس پر ٹیپ کر کے آپ ووچ کی برائٹنس کم جادہ کر سکتے ہیں ووچ میں ہمیں ایمیڈ لائٹ سنسر بھی ملتا ہے جس سے اس ووچ کی برائٹنس آپ کے آس پاس کے لائٹ کے حساب سے آتومیٹکلی ایڈجس ہوتی رہتی ہے برائٹنس کنٹرول کے رائٹ سائیڈ میں ہمیں فائنڈ مائی فون کا شورٹکٹ ملتا ہے یہ فیچر ابھی آن نئی ہے جسے میں ویڈیو میں آگے آن کر کے دکھاؤں گا ووچ فیس پر لیفٹ رائٹ سوائپ کر کے آپ ووچ کی کچھ ایپس کو ڈیریکٹلی ایکسس کر سکتے ہیں جیسے ایلیکسا، سپورٹس موڈ، اسٹریس مونیٹرنگ، ہرٹ ریٹ مونیٹرنگ اور ٹوٹل سٹیپ کاؤنٹ کراؤن پر سنگل پریس کر کے آپ سبھی ایپس ایکسس کر سکتے ہیں جس میں سب سے پہلے آپ کو ہیلتھ ڈاٹا ایپ ملتی ہے جس میں آپ ٹوٹل سٹیپ کاؤنٹ، کیلوریز برن اور سیڈنٹری ایلٹ کا ڈاٹا ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں ہیلتھ ڈاٹا ایپ کے بعد ہمیں سپورٹس ایپ ملتی ہے جس کے اندر آپ الگ الگ 14 سپورٹس موڈ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کسی بھی سپورٹس کو کرتے وقت آپ اسے اون کر سکتے ہیں اس کے بعد ووچ کے ٹائمر کے ساتھ آپ کی ریل ٹائم ہرٹ ریٹ اور کیلوریز برن مونیٹرنگ ہوگی کراؤن کو پریس کر کے آپ ورکاوٹ کو سٹوپ کر سکتے ہیں سپورٹس موڈ کے بعد ایلیکسا ہے جس کے بارے میں ہم جان چکے ہیں ایلیکسا کے نیچے ہمیں سپورٹس ریکارڈ ملتے ہیں جس میں آپ کے سبی سپورٹس موڈ کی ایکٹیویٹی والے ریکارڈز آتے ہیں سپورٹس موڈ کے نیچے ہمیں ہرٹ ریٹ مونیٹر کرنے کی ایپ ملتی ہے جسے اوپن کرتے ہی آپ کی ہرٹ ریٹ اوٹومیٹکلی مونیٹر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ووچ کے پیچھے کا ہرٹ ریٹ سنسر اون ہو جاتا ہے جس میں سے گرین لائٹ بلنک ہوتی ہے ایک بار ہرٹ ریٹ مونیٹر ہونے کے بعد جب تک آپ اس ایپ کو اوپن رکھیں گے آپ کی ہرٹ ریٹ مونیٹر ہوتی رہی گی آپ چاہئے تو فون میں اس کی ایپ کے اندر ہیلتھ مونیٹرنگ میں جا کر کنٹینویس ہرٹ ریٹ مونیٹرنگ کو اون کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی وچ پورے دن میں اپنے آپ آپ کی ہرٹ ریٹ مونیٹر کرتی رہی گی اور وہ سارا ڈاٹا آپ کی وچ میں سیو ہوتا رہے گا جسے آپ بعد میں دیکھ پائیں گے ہرٹریٹ مانیٹرنگ کے نیچے ہمیں بلڈ اکسیجن لیول چیک کرنے کی ایپ ملتی ہے جسے ایس پیوٹو مانیٹرنگ بھی کہتے ہیں اس سے آپ اپنے بلڈ کے اندر کی اکسیجن کی پرسنٹیج چیک کر سکتے ہیں ایس پیوٹو کے نیچے ہمیں سٹریس مانیٹرنگ کرنے کا فیچر ملتا ہے جس سے آپ اپنے سٹریس کا لیول چیک کر سکتے ہیں اسٹریس مونیٹرنگ کے لیے ووچ آپ کی ریل ٹائم ہرٹ ریٹ کی ڈاٹا کو کمپلیکس الگوریتم کے ساتھ ملا کے آپ کا اسٹریس لیول کلکلیٹ کرتی ہے یہ سبھی ہیلتھ مونیٹرنگ صرف آپ کی پرسنل ریفرنس کے لیے ہوتی ہے جو اپروکسیمیٹ ہوتی ہے کریٹیکل کنڈیشن میں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسل کرنا چاہیے صرف ووچ پر ڈیپنڈنٹ نہیں رہنا چاہیے اسٹریس مونیٹرنگ کے بعد آپ کو برید ایکسرسائز کی ایپ ملتی ہے یہ ایپ مجھے پرسنلی کافی اچھی لگتی ہے اس میں آپ اپنے حساب سے بریدنگ سیشن کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں جیسے اس میں ایک منٹ کا ٹائم سیٹ ہے اس کے بعد آپ کی بریدنگ ایکسرسائز سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو سکرین کی انسٹرکشنز کو دیکھ کر برید ان اور برید آؤٹ کرنا ہے دن میں اگر آپ اس ایکسرسائز کو ایک یا دو بار کریں تو آپ کا مائنڈ ریلیکس فیل کرے گا اس کے نیچے کچھ اور ایپس ہیں جن کو پہلے ہمیں فون کی ایپ میں جا کر اون کرنا پڑے گا پھر ہم واپس ووچ میں آ کر ان کو چیک کریں گے فون کی ایپ میں دوے سیٹنگز میں جا کر آپ ان ایپس کو اون کر سکتے ہیں جیسے سب سے پہلے میں فائنڈ مائی فون ایپ کو اون کر رہا ہوں فائنڈ مائی فون ایپ کافی یسفل ہے اگر آپ اپنے گھر میں فون کو کہیں بھی رکھ کر بھول جائیں تو ووچ کا یوز کر کے اپنے فون میں ساؤنڈ پلے کر کے اسے ڈونڈ سکتے ہیں اس کے بعد ہم فون کی ایپ میں میوزک کنٹرول کو اون کر لیں گے اسے اون کرنے کے بعد آپ اپنی ووچ کا یوز کر کے اپنے فون کی میوزک کو کنٹرول کر پائیں گے یہ فیچر کافی یوسفل ہے جب آپ جوگنگ کر رہے ہو یا پھر فون آپ سے دور ہو تو آپ ڈیریکٹ ووچ کا یوز کر کے میوزک کنٹرول کر سکتے ہیں میوزک کنٹرول کی بعد آپ فون کی ایپ میں ویڈر فورکاسٹ بھی اون کر سکتے ہیں اسے اون کرنے کے بعد آپ اپنی ووچ کی ویڈر ایپ کے اندر جا کر ڈیریکٹ ویڈر دیکھ پائیں گے ووچ میں اگر آپ اپنے فون کی نوٹفیکیشنز لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے فون کی ووچ ایپ میں میسیج نوٹفیکیشنز کے اندر جا کر allow notification کی toggle کو on کرنا ہے اسے on کرنے کے بعد آپ جس app کی notification اپنے watch میں لینا چاہتے ہیں اسے یہاں سے on کر سکتے ہیں notifications on ہونے کے بعد جیسے ہی آپ کی phone میں کوئی notification آئے گی تو اس کا alert آپ کو watch میں مل جائے گا اور آپ اسے direct watch سے read کر پائیں گے اگر آپ watch میں call alerts لینا چاہتے ہیں تو آپ phone میں watch کی app میں call alerts کے اندر جا کر call alerts کو on کر سکتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی آپ کی phone میں کوئی call آئے گی تو اس کا alert آپ کو watch میں مل جائے گا vibration کے ساتھ watch کی سیٹنگز میں آپ کو سب سے اوپر wake gesture اور dnd on off کرنے کا option ملتا ہے اس کے نیچے watch کی faces ملتے ہیں جن پر tap کر کے آپ directly انہیں اپنی watch پر set کر سکتے ہیں by default watch کے اندر آپ کو 3-4 watch faces ملتے ہیں پر آپ فون میں watch کی app کے اندر جا کر اور بھی کئی طرح کی watch faces دیکھ سکتے ہیں اور ان کو directly اپنے فون کی through watch میں set کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنے فون کی photo library میں اسے custom watch face بھی set کر سکتے ہیں جیسا میں نے اس photo کو select کیا ہے select کرنے کے بعد کچھ seconds میں آپ کا custom watch face آپ کی watch میں install ہو کے set ہو جائے گا اور کچھ اس طرح کا دکھے گا watch میں آپ کو water drinking اور sedentary alert کا option میں ملتا ہے جیسے آپ drinking reminder کے اندر جا کر reminder period چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے بجے سے کتنے بجے تک water reminder چاہیے اس کے نیچے آپ reminder interval set کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ہر گھنٹے میں ایک بار پانی پینا ہے تو آپ interval 60 minutes کا رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی آپ کے پانی پینے کا time ہوگا تو watch آپ کو alert کے through یاد دلا دے گی ایسے ہی sedentary alert ہے اور sedentary alert مجھے کافی important بھی لگتا ہے اگر آپ اپنی اچھی health maintain رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پورے دن میں ایک گھنٹے سے زیادہ کسی بھی جگہ پر لگاتار نہیں بیٹھنا چاہیے اس کے بیچ میں آپ کو کچھ time کا break لے کر تھوڑا سے گھومنا چاہیے app میں sedentary alert set کرنے کے بعد جیسے ہی آپ لگاتار کسی بھی جگہ پر ایک گھنٹے سے زیادہ بیٹھیں گے تو watch آپ کو remind کر دے گی کہ اب آپ کو تھوڑا moment کرنا ہے اس watch کو full charge ہونے میں دو گھنٹے لگتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس watch میں 7 سے 10 دن تک کا battery backup مل سکتا ہے watch کے side میں جو crown ہے وہ press ہونے کے ساتھ rotate بھی ہوتا ہے اگر ہم اس crown کا use کر کے اس watch میں scroll up اور down کر پاتے تو مجھے اور زیادہ اچھا لگتا باقی watch چلنے میں بلکل smooth ہے اور اس کا user interface بھی مجھے کافی اچھا لگا price کے حساب سے اس میں کافی اچھی quality کا material یوز کیا گیا ہے اور اس price range میں یہ watch مجھے best لگی اگر آپ smart watch ڈون رہے ہیں اور آپ کا budget 3000 کے اندر ہے تو آپ کو اسے try کر کے ضرور دیکھنا چاہیے تو دوستوں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like کریں اور اس channel کو subscribe کریں اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ کے کوئی questions آئے تو آپ مجھے instagram پر follow کر کے پوچھ سکتے ہیں میں سب کے reply دینے ہی کوشش کرتا ہوں پھر ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیواد ملوں گا آپ کے پوچھ سکتے ہیں